بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر بیورٹس یو آر واشنگ می یوٹیوب چینل آر اسیز محمد افضل پرینسپل آف اکنومکس اصولِ معاشیات آئیکم پارٹ ون کا میں یہ لیکچر سیریز شروع کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ ان فیوچر میں بیکم پارٹ ون اور بیکم پارٹو کے لیکچرز بھی ریکارڈ کروں گا لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ بچے زیادہ سے زیادہ سٹوڈنٹس نہ صرف میرے سٹوڈنٹس بڑھ کے دوسرے سٹوڈنٹس بھی اس لیکچر سیریز سے فائدہ اٹھا سکیں لیکچر نمبر ون ہے اس سے پہلے کہ میں اپنا ٹاپک سٹارٹ کروں آپ لوگ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ اگلا لیکچر آئے تو آپ لوگوں کو اس کے نوٹیفکیشن مل جائے میں چپٹر نمبر ون شروع کرنے جا رہا ہوں اس سے پہلے کہ کوئیسن نمبر ون کو ڈسکس کروں ریفرنس بک کے طور پر جو چند بکس میری نظر سے گزری جو اچھی مجھے لگی ان میں سے ایک جو پڑھائی جاتی زیادہ پرنسپل آف اکنومکس اس سبجیکٹ کا نام ہے اور پروفیسر منظور تاہر چودری صاحب کی بک پڑھائی جاتی ہے زیادہ تر یہ گجرانوالا بورڈ میں اور دیگر بورڈ میں لیکن اس کے علاوہ بھی اچھی بکس ہیں مارکیٹ میں آگا تاہر اجاز صاحب کی ہے پرنسپل آف اکنومکس اسی طرح احسن خان صاحب کی پرنسپل آف اکنومکس یہ بھی اچھی بک ہے اور اس کے علاوہ چودری ممتاز حسین ان کی بک بھی اچھی ہے لیکن اگر کوئی اچھا سٹوڈنٹ ہے میں ان کو ضرور ریکمنڈ کروں گا کہ احسن خان اور چودری ممتاز حسین ان میں سے کسی ایک کی بک بھی ضرور سٹیڈی کریں پیپر پیٹرن پہلے ڈسکس کرتے ہیں کوئیسن ڈسکس کرنے سے پہلے کہ اکنومکس کا جو پیپر ہے وہ سیونٹی فائیو مارکس کا اپتاہ ٹوٹل اور اس میں تین طرح کے کوئیسن پوچھے جاتے ہیں ایم سی کیوز شاڈ کوئیسن اور لانگ کوئیسن پہلا کوئیسن پندرہ ایم سی کیوز پر کنسسٹ کرتے ہیں اور ہر ایک نمبر ہے اور ٹوٹل مارکس پندرہ یعنی کوئیسن نمبر ون جو ہے وہ فیفٹین مارکس کا ہے کوئیسن نمبر ٹو ٹری اور فور یہ تینوں شاڈ کوئیسن کے کوئیسن پوچھے جاتے ہیں ہر ایک جو کوئیسن ہے کوئیسن نمبر ٹو ٹری اور فور میں نائن نائن شاڈ کوئیسن پوچھے جاتے ہیں جس میں سے آپ نے سکس اٹیمٹ کرنے ہوتے ہیں ہر ایک کوئیسن میں سے اور اس طرح جو شاڈ کوئیسن بنتا ہے وہ ہمارے چھتیس مارکس کے شاڈ کوئیسن ہے اور لانگ کوئیسن کی طرف دیکھیں تو پانچ سے نو تک جو کوئیسن ہے وہ لانگ کوئیسن ہوتے ہیں اور یہ پانچ لانگ کوئیسن بنتے ہیں اور اس میں سے تین کرنے ہوتے ہیں ٹوانٹی فور اس کے مارکس ہیں اگر اب ففٹین تھرٹی سکس اور ٹوانٹی فور کو ایڈ کریں تو ٹوٹل جو پیپر ہے وہ سیونٹی فائیب مارکس کا بن جاتا ہے چپٹر نمبر ون ڈسکس کریں گے دیفنیشن آف اکنومکس معاشیات کی تعریف اس کے ویٹیج اگر پیپر میں دیکھی جائے تو ایم سی کیوز کم از کم ایک پوچھا جاتا ہے اس میں اور شاڈ کوئیسن کم از کم دو اور ہر ایک شاڈ کوئیسن کے دو مارکس ہیں اس وجہ سے چار مارکس اس کے یعنی اس میں پانچ نمبر کا پیپر ضرور پوچھا جاتا ہے لازمی پوچھا جاتا ہے ہنڈ پوچھا جاتا ہے ہنڈ پوچھا جاتا ہے لانگ کوئیسن اگر میں یہ بات کروں کہ پچھلے دس سالوں میں سے چھے دفعہ پوچھا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے سکسٹی پوچھا جاتا ہے آپ کے لانگ کوئیسن کے ٹوٹل تھرٹین مارکس کا اس میں پیپر آ سکتا ہے لیکن یہ کنفرم ہے کہ اس میں سے پانچ نمبر کا پیپر لازمی آئے گا پہلا کوئیسن ہم ڈسکس کرتے ہیں ایڈم سویت کی ڈیفینیشن ایکنومکس کی اور جو پاسیبل ہیں جس جس طریقے سے پوچھا جاتا ہے وہ میں نے لکھ دیا ہے سب سے پہلے انٹروڈکشن کی طرف اگر دیکھیں تو ایکنومکس جو ورڈ ہے یہ گریگ لینگویج کا ورڈ ہے اور اس کے میننگ ہے مینجمنٹ آف ہاؤس افیرز شروع میں ایکنومکس ایک الگ سبجیکٹ کے طور پر نہیں جانا جاتا تھا اس وقت یعنی ایڈم سمیت کی ڈیفینیشن جو آج ہم بڑھنے جا رہے ہیں اس سے پہلے یہ پولیٹکس کا حصہ تھا اسے پولیٹیکل ایکانومی کہا جاتا تھا یعنی یہ سیاست کا حصہ تھا یعنی لفظ ایکنومکس جو ہے وہ ایکانومس سے ڈرائیف کیا گیا ہے اور اس کے میننگ گھر کے کام کاج کو ترطیب دینا ہے گھر کے کام کاج کو ترطیب دینے سے مراد یہ ہے کہ گھر کے اندر اگر دیکھے جائیں تو ایک سربراہ ہے جو باہر گھر سے جاتا ہے جاب کرتا ہے بزنس کرتا ہے یا مزدوری کرتا ہے کچھ بھی کرتا ہے تو وہ ارننگ کرتا ہے اپنے گھر کو چلانے کے لیے پورے مہینے کا خرچہ اٹھانے کے لیے گھر کے اندر کچھ میمبرز ایسے ہوتے ہیں جن کی کچھ کی ڈیوٹی ایسی ہوتی ہے کہ انہوں نے کھانا پکانا ہے کسی کی ڈیوٹی ہوتی ہے صفائی کی کسی کی کپڑے دونا کسی کی سکول جا کے پڑھنا یا جب ٹی وی چینل دیکھ رہے ہیں تو کون سارے مل کر دیکھ رہے ہیں تو کون ڈیسائیڈ کرے گا کون سا چینل دیکھنا ہے یہ ساری منیجمنٹ ہے کہ گھر کے انتظامات کرنا ہے اسی طرح اگر اسے برادر سنس میں دیکھا جائے پولیٹیکل اکنومکس کا حصہ یہ تو اسے پولیٹیکل اکنومکس کیوں کہا جاتا تھا اور اس کو برادر سنس میں اسی طرح دیکھا جا سکتا ہے اگر ایک ملک دیکھیں اور اس کو گھر کی طرح لیں تو اس کا جو سربراہ ہے ملک کا وزیراعظم یا صدر وہ ہوگا یعنی سربراہ جس نے اس کو چلانا ہے اس کے علاوہ مختلف وزرہ ہیں جیسے پانی اور بجلی کا وزیر ہوتے ہیں آپ لوگوں کے تجارت کے یعنی ٹریڈ کا وزیر ہیں صحت کے ہیں ہیلتھ کے ایڈوکیشن کے ہیں اسی طرح جتنے بھی وزیر ہیں وہ سارے بھی اس کی منیجمنٹ کے حصہ ہے اسی طرح حدلیہ ہے پولیس ہے فوج ہیں جتنے بھی اداریں یہ سارے کے سارے منیج کرتے ہیں ملک کو اور اس کو ہم پولیٹیکل ایکانومی کہہ دیتے ہیں سکول آف تھارٹ ایکنومکس میں مکتبہ فکر سکول آف تھارٹ تین ہیں سکول آف تھارٹ کیا ہے گروپ آف پیپل ایسے لوگوں کا گروپ جن کی اپینین سیم ہو جن کی رائے ایک جیسی ہو ان کو ہم سکول آف تھارٹ کہتے ہیں ایکنومکس کے اندر سکول آف تھارٹ تین ہیں اگر اس کی مثال آپ اس طرح لیں کہ جیسے فرقے ہیں مزاہب میں کرسیانٹی میں بھی اسلام میں بھی تو اسی طرح ایکنومکس کے یہ تین فرقے کہلیں سکول آف تھارٹ ہے مکتبہ فکر نمبر ون کلاسیکل سکول آف تھارٹ نمبر ٹو نیو کلاسیکل سکول آف تھارٹ نمبر فور مارڈرن سکول آف تھارٹ یعنی یہ سکول آف تھارٹ ہے ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں کلاسیکل سکول آف تھارٹ کلاسیکل سکول آف تھارٹ کا فاؤنڈر اور ایکنومکس کا فاؤنڈر ایڈم سمیت ہے ایڈم سمیت سے پہلے میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ ایڈم سمیت کی دیفنیشن سے پہلے اس کو پولیٹیکل ایکانومی کہا جاتا تھا پولیٹکس کا حصہ تھا الگ سبجیکٹ ایک کے طور پر ایڈم سمیت کی جو سیونٹین سیونٹی سیکس میں بک آئی اقوام دولت کی نویت اور وجوہات پر تحقیقی مقالہ یہ جب بک آئی تھی تو یہ ایکنومکس کی بقاعدہ طور پر بازابطہ طور پر ایک الگ بک کے طور پر تسلیم کی گئی اور اس کی دیفنیشن کیا تھی ایکنومکس is a science of wealth it deals with the production of wealth consumption of wealth distribution of wealth and exchange of wealth معاشیات دولت کا علم ہے جو پدائش دولت صرف دولت تقسیم دولت اور تبادلہ دولت پر بحث کرتے ہیں معاشیات کی تعریف کا ایکنومکس کی جو ایڈم سمیت کی تعریف ہے اس کا جو مرکزی خیال تھا سینٹرل آئیڈیا تھا ایکنومکس is a science of wealth لیکن یہاں پہ ایک بات بہت کلیر یاد رکھئے گا ایڈم سمیت کے مطابق wealth سے مراد goods تھا goods and services ہر وہ چیز جو ہم اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے تسکین کے لیے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ دولت کہلاتی ہے یہ آگے چل کے اس concept کا ضرورت پڑے گی اس کے aspects ہیں definition کے دولت کے پہلو جو ہیں وہ ہمارے پاس چاہ رہے ہیں production of wealth یہ چار اس کے aspects ہیں اور اس کو ہم one by one دیکھتے ہیں what is meant by production of wealth پڑائش دولت سے کیا مراد ہے یہ الگ سے ایک شارڈ قویسن بھی پوچھا جا سکتا ہے production of wealth means how wealth is produced اب یہاں پہ یاد رکھی گا جو میں نے بتایا تھا کہ wealth سے مراد کیا ہے goods and services goods چیزیں اشیاء کہ یہ کیسے پیدا کی جاتی ہیں there are four factors of production عاملین پڑائش چار ہیں کسی بھی چیز کو بنانے کے لیے چار factors of production ہیں چار عاملین پڑائش ہیں وہ ہے زمین لینڈ لیبر محنت capital سرمایہ اور organization تنظیم زمین سے مراد ہر وہ چیز ہے جو god gifted ہے جو اللہ تعالیٰ نے by nature ہمیں gift کی ہے جیسے ہوا پہاڑ روشنی سمندر وغیرہ اسی طرح second concept ہے labor کا labor سے مراد labor دو طرح کی ہے labor سے مراد یہ ہے ہر وہ activity جو ہم کرتے ہیں کسی نہ کسی reward کے لیے پیسے کے لیے یا کسی چیز کے بدلے میں محنت دو طرح کی ہے ایک ذہنی اور ایک جسمانی ایک ہوتا ہے physical work اور ایک mental work physical work کیا ہے جیسے مزدور مزدوری کرتا ہے labor carpenter جیسے بڑھائی ہے لکڑی کا کام کرنے والا اس طرح کے لوگ جتنے بھی ہیں وہ سارے وہ physical labor میں آتے ہیں یعنی وہ آتے ہیں جسمانی محنت میں اسی طرح ذہنی محنت سے مراد اساتذہ کی محنت ہے ڈاکٹرز کی محنت ہے وقلہ کی محنت ہے یہ labor آتی ہے ذہنی ذہن کے حوال ہے capital سرمایہ سرمایہ دولت wealth کا وہ part دولت کا وہ حصہ جسے آپ مزید invest کر کے مزید استعمال کر کے اس سے اور زیادہ wealth حاصل کر سکتے ہیں organization organization fourth factor of reduction ہے اور organization کا کام کسی business کو establish کرنا ہوتا ہے کسی business کو شروع سے لے کر اسے منافع حاصل کرنے تک لے کے جانا ہوتا ہے اور organization نہیں decide کرنا ہوتا ہے کہ اس business میں ہمیں land کتنی چاہیے labor کتنی چاہیے اور capital کتنا چاہیے second ہے consumption of wealth consumption of wealth means صرف دولت consumption of wealth means how wealth is spent are consumed کس طرح دولت خرچ کی جاتی ہے کس طرح دولت استعمال کی جاتی ہے the part of wealth we spent on the necessities of life is called consumption of wealth اپنی دولت اپنے پیسے کا وہ حصہ جو ہم چیزیں خریدنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کو ہم ضروریات زندگی کی چیزیں استعمال کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں خریدنے کے لیے خرچ کرتے ہیں اس کو ہم consumption of wealth کہتے ہیں third one ہے distribution of wealth تقسیم دولت wealth is produced by the combination of four factors of production and it is distributed among them آپ دیکھیں کہ ہمارے روزمرہ زندگی میں جتنے بھی کام ہے جتنے بھی کاروبار ہیں وہ چھوٹے ہوں بڑے ہوں وہ four factors of production کے ہی محتاج ہیں ہر شخص four factors of production میں سے ہی ہے کوئی نہ کوئی کسی نے اپنی building rent پہ دی ہے کوئی خود مزدوری کر رہے labor کر رہے کوئی کسی نے capital دیا ہوا ہے قرائے پہ یا اپنے اپنا اس کا capital اور business پہ لگایا ہوا ہے تو یہاں پھر کوئی organization میں کام کرتے ہیں جب یہ جو four factors of production ہیں انہی کے درمیان یہ دولت تقسیم ہوتی ہے land کا reward کیا ہے rent جب آپ کسی کو land زمین کرائے پہ دیتے ہیں تو اس کا لگان ملتا ہے rent ملتا ہے labor کرتے ہیں تو wages ملتی ہیں capital آپ اگر provide کرتے ہیں تو اس کے اوپر interest ملتا ہے یہاں پہ ایک بات یاد رکھیں کہ کیونکہ یہ European concept ہے یہ اس کا اسلام سے تلق نہیں ہے اس وجہ سے یہاں پہ interest لکھا ہے لیکن اسلامی نکتہ نظر سے reward of capital is profit اور organization کیا کرتی ہے وہ caretaker ہے profit کی اور وہ کیا کرتی ہے وہ پھر وہ تینوں جو واقعی ہوتے ہیں ان میں وہ تقسیم کرتی ہے profit کو exchange of wealth تبادلہ دولت it means how wealth is exchange in other words in other words دوسرے الفاظ میں how wealth passes from one person to another person کس طرح دولت ایک شخص سے دوسرے شخص کے پاس جاتی ہے ایک ملک سے دوسرے ملک میں transfer ہوتی ہے اور کس طریقے سے trade کے ذریعے تجارت کے ذریعے یہ اس کا تبادلہ ہوتا ہے یعنی دولت سے مراد میں نے بتایا تھا چیزیں ہیں اشیاء ہیں اس وجہ سے یہ ایک شخص سے دوسرے شخص تک پہنچتی ہیں ایک ملک سے دوسرے ملک تک پہنچتی رہتی ہیں جو اس کی definition کے اوپر اترازات ہوئے تھے جو کلاسیکی مہرین کی تعریف تھی ایڈم سمیت کی تعریف تھی اس کے اوپر بہت سے مہرے اقلاقیات نے ایکانومسٹ نے اترازات کیے تھے نیو کلاسیکل والوں نے بھی یعنی الفرد مارشل نے جو اقلاس پیسنم پڑھیں گے انہوں نے بھی اس پر اترازات کیے تھے سب سے جو پیش پیش تھے اس پر اترازات کرنے والے وہ دو مہرے اقلاقیات تھے کارلائل اور رسکن ان کا کہنا تھا کہ یہ میمن وارڈشپ ہے اور ڈسمل سائنس ہے یہ دولت پرستی اور شیطانی علم ہے یعنی وہ کہتے تھا کیونکہ یہ دولت کٹھا کرنا اچھے چیز نہیں ہے لالچ پیدا کرتا ہے اس وجہ سے انہوں نے اس کو دولت پرستی کا علم کہہ دیا شیطانی علم کہہ دیا بعض لوگوں نے اس کے اوپر تنقید کرتے ہوئے اسے دال روٹی کا علم کہہ دیا it is a science of bread and butter کچھ لوگوں نے تو اس کو خنزیرانہ فلسفہ یعنی اسے abuse ہی کر رہا ایک big philosophy کہہ دیا خنزیرانہ فلسفہ اس کی وجہ کیا تھی آگے میں objection کے جو اترازات تھے ان کے جوابات میں ذکر کروں گا لیکن ابھی صرف اترازات ہی ہم دیکھتے ہیں جو اس کی definition ہے وہ اس میں دولت کا مفہوم واضح نہیں ہے concept of wealth is not clear یہ clear نہ ہونے کی وجہ سے ہی اس کو کسی نے گالی دی کسی نے دال روٹی کا علم قرار دیا کسی نے اسے شیطانی علم کہا کسی نے اسے دولت پرستی کا علم کہا کسی نے اسے کہا کہ یہ جو objective ہے مطلب کسی نے کہا کہ یہ لالچ اور خودگرزی پیدا کرتا ہے objective of economic activity is not clear جو معاشی سرگرمیہ ہے اس کی definition میں وہ clear نہیں ہے کہ دولت کیسے اور کن ذریعوں سے حاصل کرنی ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ اس نے جو معاشیات کی تعریف ہے اس کو محدود کر دیا scope of economics کو محدود کر دیا اس نے ایڈم سمیت نے اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہ لالچ اور خودگرزی کا علم ہے اور اس کے اترازات کے جو جواب میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں نے اس کے definition میں ہی بتایا تھا کہ wealth کا مطلب ہے goods and services جن لوگوں نے اس کے اوپر اترازات کیے انہوں نے اس کو دولت کو روپیہ پیسہ لے لیا اور اس نے ایڈم سمیت کے جو اصل معنی تھے wealth کو وہ نہ سمجھ پائے لیکن اگر ہم اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں بات کو اور یہ کہتے ہیں کہ جی wealth جو انہوں نے لیا وہی ہم کر لیتے ہیں wealth دولت بزاتے خود بری نہیں ہے یہ لوگ جنہوں نے اترازات کیے ان کو اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے گھر بنانے کے لیے اپنا گزر بسر کرنے کے لیے بھی دولت کی ضرورت ہی پڑی ہوگی لیکن دولت بزاتے خود بری نہیں ہے اگر کوئی شخص کسی کے پاس دولت ہے تو وہ اس سے hospital بناتا ہے school colleges بناتا ہے لوگوں کی فلاح و بحبود کے لیے خرچ کرتا ہے تو یہ دولت کا اچھا استعمال ہے اور اگر کسی کے پاس دولت ہے اور وہ اسے جوا کھانے میں شراب کھانے میں اور اس طرح کے جو دوسرے کاروبار ہیں سمگلنگ وغیرہ میں استعمال کرتا ہے تو یہ استعمال اچھا نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ دولت بزاتے خود بری نہیں ہے یہ انسان ہے جو اس کا اچھا یا برا استعمال کرتا ہے تینکیو سو مچ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی تو میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ سٹوڈنٹ اس کو اسے افادہ حاصل کر سکیں فائدہ حاصل کر سکیں اور اپنے کوورٹس کو گھر بیٹھے پڑھ سکیں اس کو ضرور شیئر کیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں شکریہ